بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرے سمندر کے حیران کن حقائق سمندر کی گہرائی اپنے اندر کئی پر اسرار اور خوفناک رازت چھپائے ہوئے ہیں جبکہ زمین پر موجود سینطان صدیان گزرنے کے باوجود بھی ان سے پردہ اٹھا نہیں پائے تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ زمین کا تو ایک بہت بڑا حصہ دریافت کیا جا چکا ہے جبکہ اب تک سمندر کا جتنا بھی حصہ دریافت کیا گیا ہے وہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے مشہور مصنف لوکریفٹ بھی نے ایک بار کہا تھا کہ سمندر پہاڑوں سے بھی زیادہ قدیم ہیں اور یاداشتوں اور وقت کے خوابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں آج ہم اپنے ننے دوستوں کو سمندر کے حوالے سے چند ایسے حقائق بتائیں گے جن میں سے کچھ دلچسپ بھی ہیں اور کچھ خوفناک بھی دنیا کے زیادہ تر سمندر سمندری حیاتیات سے بھرپور ہیں جن میں سمندری جانور پودے اور مرجان شامل ہیں نمبر دو سمندر ہزاروں جراسیموں اور وائرس کا گھر بھی ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سے سمندر میں ہیں یا کس شہر کی سمندر میں ہیں نمبر تین سمندر میں پھائے جانے ورے جراسیموں کی بنیادی وجہ خود انسان ہے جی ہاں ساہ دو ہزار دس میں سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق سمندروں میں آٹھ میلین ٹن کچھرا پایا جاتا ہے جو کہ انسانوں نے پھینکا ہے نمبر چار سمندر کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کیونکہ روشنی سمندر میں صرف دو سو میٹر کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے اس کے بعد کا تمام سمندر حصہ تاریخ ہوتا ہے جسے افارٹک زون کہا جاتا ہے بلا شبا زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر پھیلے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں اب تک صرف پانچ فیصد ہی دریافت کیا جا سکا ہے جبکہ پچانویں فیصد سمندری دنیا دریافت آنا ابھی باقی ہے نمبر چھے گہرے سمندر میں پانے کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندونی آزا کو بہ آسانی توڑنے کی سرائیت رکھتا ہے یہ دباؤ انسانی پیپڑوں کا اپنا شکار بناتا ہے نمبر ساتھ سمندری پانے کے دباؤ کے وجہ سے ہی سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں ڈوب جانے والی چیزوں جیسے جہاز وغیرہ وہ نکالنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے جیسے ٹائٹینک جہاز کو سو سار بعد بھی نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سمندر میں تقریباً چار کلومیٹر نیچے پڑا ہے جہاں تک کسی گھوتا ہو اور انسان کی رسائی بھی ممکن نہیں صرف سمندری سنار گاڑی ہی وہاں تک پہنچ پائی ہے نمبر آٹھ اگر سمندری لہروں سے پیدا ہونے والی تبانائی کا صرف صفر اشاریہ ایک فیصد استعمال کریں تو ہم اتنی بجدی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ پورے دنیا کی بجدی کی طلب سے بھی پانچ گناہ زائد ہوگی نمبر نو آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کے سمندری پانے میں تقریباً بیس میڈین ٹن سنا پایا جاتا ہے لیکن اب تک ایسا کم لاغت کا حامل طریقہ کار دریافتہ نہیں کیا جا سکا جس کی مدد سے یہ سننا حاصل کیا جا سکے نمبر دس ہر سال شارک سمندری ساحلوں کے قریب آ رہی ہے بالخصوص وائٹ شارک یہ اپنے غزہ کے تلاش میں آتی ہے لیکن انسان اس کی مرغوب غزہ نہیں ہے تاہم غلطی سے وہ بھی اس کا شکار بن جاتا ہے نمبر گیارہ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ تر شارک کے بجائے جیلی فش کے ہاتھوں اپنے جان گواتے ہیں دراصل شارک کو خطرناک تو سمجھا جاتا ہے لیکن جیلی فش کا ڈنگ انتہائی زہریلا ہوتا ہے دوستو وڈیو اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی مارل سٹوری آپ کو ٹائم لی مل سکے بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ 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 موسیقی موسیقی موسیقی